السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور سب ناظرین خیریہ سے ہیں آج عید الازحہ کا مقدس دن ہے اور یہ جو عید ہے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت بھی ہے اس دن ہم ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دگر ملکوں میں اور بھی جگہ اتنے بھی ہمارے مسلمانوں کے دیش ویدیش ہیں ان کے اندر یہ منائی جاتی ہے ہم ہندوستان کے اندر بکرے زبا کرتے ہیں مینڈے زبا کرتے ہیں اور عرب کا دستور یہ ہے عرب کے اندر اونٹ اور گائے کو بھی زبا کرتے ہیں دگر ملکوں کے اندر گائے اونٹ بکرا دنبا یہ چیزیں زبا ہوتی ہیں تو ناظرین آج میں آپ کو بہت اچھی سی بات بتانے والا ہوں جس پر اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم جب قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے وقت جب کوئی بندہ ہاتھ رکھتا ہے تو ہم اس وقت تلاش کرتے ہیں کہ بکرا کس کے نام سے ہے کس کے نام سے ہے کس کے نام سے کریں تو اس کا صحیح جو شریعت کے حساب سے جو حق ہے وہ یہ ہے کہ بکرے کو جس وقت ہم پا لیں اسی وقت نیت کر لیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ گوشت نہیں جاتا رب کی بارگاہ میں یہ خال نہیں پہنچتی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تو جب ہم زبا کرتے ہیں زبا کرتے وقت جو نیت ہوتی ہے وہی نیت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو ہم سب سے پہلے یہ نیت کریں ہم جب بھی قربانی کریں جب بھی ہم اللہ ہمیں توفیق قربانی کی دے تو ہم پہلے اپنی نیت کریں حدیث پاک میں آتا ہے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے جتنی صاف اچھی نیت ہوگی اللہ اتنی ہی رحمت ہمیں عطا فرمائے گا اتنا ہی مزید ثواب ہمیں ملے گا تو میں عرض کر رہا تھا کہ اونٹ کی عمر قربانی کے وقت پانچ سال کی ہونی چاہیے گائے کی عمر دو سال کی ہونی چاہیے اور جو ہم زبا کرتے ہیں بکرے ان کی عمر ایک سال کی ہونی چاہیے اور جو مینڈا ہے جس سے ہم اپنی زبان میں چھترہ کرتے ہیں اس کی عمر چھے مہینے کی ہو تو یہ چل سکتا ہے دور سے یوں لگے گی ایک سال کا ہے اگر اتنا ہے تو یہ چھترہ بھی قربانی لگ سکتا ہے اچھا اور آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ قربانی کے اندر جس جانور کو ہم قربانی کریں وہ خوبصورت ہونا چاہیے یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہم وہ جانور دیں ہم رب کی بارگاہ میں وہ جانور قربان کریں کہ جو ہمیں بہت پسند ہمیں سب سے زیادہ پسند ہو اس جانور کو ہم قربانی دیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر اور دوسری جو بات ہے قربانی کے جانور میں کسی طرح کا عیب نہیں ہونا چاہیے ہم ایک خاص بات ہے کہ اگر کوئی بکرا ہو اور ایک سال کا وہ ہو جائے اگر اس کے دانت نہ ٹوٹیں اگر وہ دوندہ ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے شریعت کے اندر دوندہ ہونا شرط نہیں ہے شریعت کے اندر ایک سال کا ہونا شرط ہے دوسری بات بکرا ہو یا مینڈا ہو کوئی بھی چیز ہو اگر تانگ ٹوٹ گئی پہلے یا کان کٹا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی ہاں اگر قربانی کے وقت اگر ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ